السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے سباہ باب خیریت سے ہوں گے اور جن حضرات کا جن کے بچوں کا مدارس میں داخلہ ہو چکا ہے خاص کر بیت السلام میں یا جامع دارلم کراچی میں تو ان کے لئے مبارک بات بھی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اپنے مقاصد میں دینی تعلیمات میں کامیاب فرمائیں میری یہاں پر جو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جامع دارلم کراچی میں یا جامع بیت السلام میں اپلائی کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے کسی بھی وجہ سے پیپر مشکل تھا بچے کے تیاری ٹھیک نہیں تھی کوالیفکیشن میں کوائف میں کچھ کمی تھی کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ مدرسے والے نے آپ کو اچھی طرح ٹریٹ کیا ہوگا آپ کو اچھی طرح گارڈنس آپ کو دی ہوگی لیکن اس کے باوجود اگر بچے کا داخلہ نہیں ہوا تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب مدرسے والے ایک نالائق بچے کو ایک ایوریج بچے کو نہیں لے سکتے اور اس کو قابل نہیں بنا سکتے تو اس مدرسے کا کیا مطلب ہے تو یہ اتراز لوگ کرتے ہیں تو یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی مدرسہ ہے جامعہ دارلوم کراچی ہے یا جامعہ بید السلام ہے تو اس میں ایک محدود گنجائش ہوتی ہے اور وہ تیس چالیس یا بیس تیس طلبہ جوانا وہ لے سکتے ہیں اپنی کلاس میں اور ان کو آگے لے کر وہ چلا سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کے تمام بچوں کو جتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ شاہے دو سو ہو پانچ سو ہو ہزار ہو تو ان سب کو داخلہ دے دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لئے وہ ٹیسٹ منعقد کرتے ہیں اور پر اس میں چانٹی کرتے ہیں اور جو زیادہ اہل ہوتا ہے تو اس کو لیتے ہیں یہ تمام دنیا کا حصول ہے اگر یہ بات آپ پہ آ جائے آپ کو کوئی سیٹ اپ حوالہ کیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ نے بیس طلبہ کو لینا ہے بیس ساتھیوں کو آپ نے داخلہ دینا ہے اور اس میں آپ سلیکٹ کریں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا تو آپ کیا کریں گے آپ خود سوچیں آپ کیا کریں گے آپ پر جو لوگ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے جوانا اس میں کسی کو لیا کسی کو نہیں لیا تو آپ کیا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے والوں کے مجبوری ہے یہاں میں جو بات بتا رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جامعہ بیت السلام میں داخل ہو جائے جامعہ دعلم کراچی میں جامعہ تررشید میں آپ کا بچہ آپ کا بچہ ہے اس کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے کسی مدرسے کے حوالے مت کیجئے اس کی تربیت خود کیجئے اور سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اپنے بچے کو ایک سپیس دے اس کو ایک ماحول دے اپنے گھر میں کہ وہ کس طرح پھڑے اور کس طرح جو ہےنا وہ اس کی تربیت ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہے اور اپنے قریب میں جو آپ کا مدرسہ ہے قریب میں جو آپ کے قاری صاحب پڑھاتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ وہی پر ایڈجسٹ ہو جائے اور وہاں پر آپ کو اس کو داخل کرائیں تو کسی بڑے مدرسے میں کسی بڑے سیٹ اپ میں داخل کرانے سے پہلے میں میرے پہلی جو انا گزارش ہوتی ہے آپ سب کے لئے اور خود کے لئے بھی کہ اپنے بچے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اس کو دور مت بیجے اپنی نظروں کے سامنے دور مت بیجے کیونکہ آج کل حالات اچھے نہیں ہیں فتنوں کا دور ہے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں تو آپ نے بچے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے اپنی نظروں کے سامنے اس کی تربیت بھی کرنی ہے اس کو پڑھوانا بھی ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو انہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے کسی مدرسے مگر اپنے داخلہ نہیں ہوا تو آپ کے قریب میں جو مدرسہ ہے اس میں اپنے بچے کو داخل کرائیں یہ مت سمجھے کہ اس کا وقت ضائع ہوگا اگلے سال اس کا داخل آنے ہوگا عمر زیادہ ہو جائے گی بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے جو انا وہ ابھی سے تیاری کرنی ہے اور بچے کو اچھی طرح پڑھانا ہے اچھی طرح اس کی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ ایک دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا زندگی میں صرف یہ مقصد مت بنائے کہ بھائی فلاں ادارے میں پڑے گا کامیاب ہو جائے گا نہیں پڑے گا نہیں ہوگا کامیاب یہ مقصد مت بنائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا آپ کا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہوگا اور مزید بھی بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ اس میں مزید میں ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کے سوالات کا فردن فردن جواب ممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ ویڈیو کے صورت میں وہ جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا یہاں پر میں ایک بہت خوبصورت مقام میں وائٹ پیلیس میں موجود ہوں اور یہاں سے آپ ملازہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں بتائی جیگہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا